سلام باوازِ بلند تلاوت کرو نارے حیدری یا علیہ السلام حد بلند کر کے وقت امام دا سوڑا نارا سوڑا یا مولا یا صاحب الزمان ہر دم ہو بھی امانات یا علیہ السلام سلطان زمانہ دی آمد و سلام تھی کی تے سلوات پڑھو زکر پاک دی قبولیت کی تے بھی سلوات تلاوت کرو اللہ علیہ السلام اپنے اپنے مہممین کی تے اور خصوصا شہد سہید بلند یہ ترجات کی تے سارے سلوات تلاوت کرو اللہ علیہ السلام اپنے شروع پاک مجلسی تشریف فرما گو سلطان زمانہ ہر قدم تے کو پوجرے قزیمت آف کرو سعداد دی صفی اللہ علیہ السلام سعدین و فریت و رہیہ پردے والا پادشاہ اپنے پاک در بارج قبول فرما گئے پانیام دے رزق مالج کریم اللہ کی ذا فرما گئے جتنے اے بیٹھے اور موابیا کردان پاک جتنے چوش اللہ کوئی بندہ خالی پاپس نہ مجھے سارے رن کے عمین چاکھے حکومتِ الہیہ دجل قیام ہو گئے سعدان دے پاک ویڑھے جلدی دو پہلے عباد ہو گئے سلطان زمانہ دے دشمن شاہ اللہ تفاق و برباد ہو گئے ذکر پاک دست کا کریم خالق میرہ پر شمار امام حسین علیہ السلام پہ ازادارت فرما بے قریب اللہ سسارا کو نصرہ دے بلیوالعاصر دی توفیق عطا دعامہ دی قبولیت باستے سارے صلوات پڑ غلامی پنج تندی مرکز ایمان فی زادا یہ فان سے حکم کی تے جو بلکہ ہبش پاک سے ہیں غلامی پنج تندی مرکز ایمان فی زادا غلامی پنج تندی مرکز ایمان بسمی راچا جسے یا افتر شمی اللہ حضرت جید راست فرما ہوں لے غلامی پنج تندی مرکز ایمان فی زادا یہ جلد ہے غلامی پنج تندی مرکز ایمان فی زادا خدا مقصوم رکھ چھوڑا ہے ترے شابان فی زادا غلامی پنج تندی اللہ صحیح ذکر باگ دست کا میرے چاہ جائے اسے عقل زندگی آتا ہے مرکز ایمان فی زادا خدا مقصوم رکھ چھوڑا ہے ترے شابان فی زادا بنا کے رہا جھولی کو بیٹھی الحمد پڑھ دی ہے حسین ابن ایلی ہے دراصل قرآن بیزاد مالک وردی رہا تھا حیلی آمین بسم اللہ ذات دی دائی دیں دائیں آلہ پیش آنے غریب تیماغت خاندان لال سید آدھائی کی سیڑ دا تعلق نہیں عشقبوس شہر شادی اکلوتی تھی شہزاد بابا دنیا تو دور گیا ریت بل حیات تخت تھی حکومت بھی کریں تھی اگنی زہرین دی نماز تو بات دی مغربین تو پہلے اجرہ دیگر دوے لونے نا کمران سے اگنی دیگر دوے لینے خوجی سامنے کمانٹر کھڑیں چار پودر سامنے اجلاس صدایس بڑے پودر دے پاسے ریکھا دیئے دعود جی اما ارسہ ہوئے میں روحانی مریضہ دل چاہنے جو اس روحانیت دا علاج کرا ہوا پودرہ دے اما تو عام مریضہ نہیں لاظرے سے سمجھا دے اما تو عام مریضہ نہیں جیڑے داکر داک جیڑے حکیم داک تو شہزادی یہ تھے ہی ٹور کے تیرا علاج کریں سی مطرہ دے پاسے دیکھ گیا دیئے یہ تھا میں پی وینیاں اتھا پیسیاں دیگا لیئے نمالا نمالا جا مولا یا صاحب الزمان اردم ہو بھی امان حقیاء اینی آگیس ایمان 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 تو جیڑے داکر داک جیڑے حکیم داک یہ تھے ہی ٹور کے تیرا علاج دو لو کریسی ادھا جی تھا میں پی وینیاں پیسیاں دیگا لیئے اتھے باتیں حیاتی لوگ نیت اچھا ماں سوالیاں دا پندو بس کریں دیں ایک فوجی دستہ تیار کریں دیں چلی چارے پتر لال جھو دیں تاکہ ہوں معالج پتہ ہی تا لگے نا جو میرے تروازے تے آمن والی مصدور ہے گاؤں اللہ ایرہاں ایرہاں ہی پہلے تو دکھوا کھام ہونے تو آکھام جو جیتے میں پی وینیاں اتھنی جب دل دیں اچھا ماں سوالی دبا دو بس کروں محمد تا ہو بے محمد اتواں سے چاند لوکرنا اتھینی پیدل لیسا بس ہے میکو میری زاکری نہیں ہے تیرے آپ نے دن دلدال دیں محمد اتواں جو سفر کتنا کیتا باڑی عشق چھ باڑی محبت چھ مغدہ دیچ جی پوری کتنا ہا سفر شروع اچھا شہزادی ہے ہی نا بولو عام گھر دی نہیں شہزادی کدی ایرہ لبا سفر کیتا نہ سا تورتا پئی کسا تھاک ونیا نا بے ونیا زمین موچا کرے ہیں مدینہ آلے پاس نبیہ تو سلطان دور دی ودیاں سفر تو صحاب کو کامنے پاند کریں دی کریں دی سفر کریں دی کریں دی آگئی مدینہ مسجد دی نقوی دی 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 ٹیک لانکے بہنگے عالمین کے نبی کو صحابی نے دوڑ کے اطلاع دی دی یا رسول اللہ میں دیکھ کے پیانا کوئی دور دی بستی پڑی پردادار مہمان جسی پردادار دنام ہے کتاب ہاتھ ایک تصویح ہے یہ تصویح ہے بھئی اٹھیں کھڑیں فرمین بسم اللہ آگئی اور تیرے بجلہ دی زندگی ہے بسم اللہ بسم اللہ آگئی ہے ٹورے نبیان در سلطان اور میٹھے دیوار دی ٹیک لائے سر تھے لے بازو دے ہوتے نا نبیان در سلطان شورا پیرا دی آہت جو محسوس تھے یہ نا تے پتہ لگے شیران دی گوندی جو نبیان در سلطان تشریف گی لیا مل گیا استقبال دے واسدے اٹھی ان پہلا لفت پر بزا جاتا استقبال دے واسدے بی بی اٹھی اٹھتی ہوئی تے سارتے رسول ہاتھ رکھے فرمین ان فضا دی خیرے بسم اللہ سید بسم بسم حدیب میں جان نہیں آ اپنی وقات کو اپنی حیثیت کو میں جو کچھ ہاں سرکار فرمین ان آج جائی میری وستی رو دی پہلے کوئی میسی چبھے جائیں سریعہ چبھے جائیں کوئی قاسد چبھے جائیں پیغام چبھے جائیں کہ تیرا کرہا استقبال سواریاں دہوئے انتظام آدیہ تیلے معصوم جہے دی قصہ میں غریب گھر دی میں بھی میں شہزادیاں گھر دیاں سواریاں ہی فوجی ہے جان کے ٹھو دی آئی سرکار فرمین ان نے دس سیاچا پہلے کہ خصوصا جنہ نے شہر تباہ رہا گیا میں بھیجا ہا بھیرا علیہ حسن نوڑالا کے تیرا استقبال کرے ناکہ ہر بس دے کو پتہ ہی تا لگے آنا جو کہ شریف دیدار تے کوئی شریف زادی توراوی تا عزت کتنی مل دی آدی باتشاہ جان کے ٹھو دی آن جان کے ٹھو دا پکسان آدیہ ہیک تک وڑی محبت ہے کہ پیدل ٹھو رہے تے دوچھا آپ نے آپ کو ٹھو دا آدھی بھائی بھڑی ایاز سیدھے ایاز سیدھے شلہ کہے گا بھیجا ہوں بسم اللہ حسن نوڑالا کے تیرا آپ نے آپ کو ٹھو دا ہی لکھ بھی کرے نہیں فرمین اگر اے عزم دھنگی آئیں گے نا اگر اے ارادہ لے کے آئیں گے تو باتے رہے مقام نہیں باتے رہے مقام بولو سامنے بیٹھے آلمین دی ملکہ ہن منظر لکھے سامنے بیٹھے آئی تو دی بھڑی سین پیجن درمیان ایس نبیان دا سلطان سمرزیں اے اس پاسو حیف بچ دی ملکہ نبیان دے شنشائی میں لیٹھے تھی دے پاس سیدہ سیدہ میری دی کالا کھاوینا جو میں ککنیز دی ضرورت دائی دی لوڑے نوکرانی دی ضرورت دی ہاں بابا لیکونا مہمان زیادہ ان کام اور ان دھیر میری حطہ دے چھا لے نبیان دے سلطان فرمے دے بیٹا تو تیری بزاج مطابق زنجبار جو میری تازہ مہمان آئی لیکن بیٹا ایک کو سوچ کے ملے ازاد دی دائی نہیں دائیں حالا اس تا پیشہ نہیں اے اپنے ملک دی شہزادی ہیگ کال کیتی دی دی دینا ہلکی میں فورا پاسا پرد کے فرمے دینا ازادی کوئی غور دینا سنگین میری نرگنا اولاد کوئی نہیں میری ہکا بطولے آیا سیدہ آیا سیدہ ودیئے ہم بچ دی ملکہ سینڈ جو بی بی دے پیران دے تیرے پچڑا دے زندگیوں میں جو بی بی دے پیران دے ہتھ لہا حال جھکتی میں یہ کہ میری سینڈ دوہام باغوں چو پٹ کے اڑکے تہاں دے لالا کہ آدیئے فضا بھین خیرے آدیئے ذہن نصیب کوئی عجیب لجبال گھرانے وہ تھی سینڈ دے لے بھین سینڈ دے لے حالانکہ میں اپنی حیثیت کو جان دیا میں جو کچھ ہاں بی بی آدیئے آئی کی میں توہلی محبت آتی جی محبت آتی جی توہلی عشقی جی سینڈہ دیئے اچھا جی آگئی ہے نا آتا آ وات میں تکو اپنا گھر نہ لکھا مان گھر بکھیں دی بھا دیئے وات ملی سینڈہ دیئے وہ سامنے لٹھے نہیں یہ دو میرے بوترین بڑا امیر چھوٹا غریب وہ سامنے لٹھے نہیں یہ دو میری اندھییاں ملی شکم بھون کریں دیئے یہ چھوٹی میرے نال مالوس زیادہ ہے بھینڈ چنگے وقتی چھائیں دیئے سارے تھے امیری تدہنی نہیں مربت ویسی بابے دے بعد زندہ زیادہ دیر رحمہ نہ سکسا توہی میرے بعد میرے گھار بھی مالے گی دنیا دی ماں تو میرے پتران دی ماں بولو تو سات نسلہ دی خدمات کی دی حباش دی ملکہ سیدہ دیا دنیا نسلہ دی بولو سات نسلہ دی خدمات بی بی کی دی رسول دنیا تیرے تائپاڈ بولو نال اچھا اسے تبخت ہوگی نا میں جانتا بخت ہوگی تبخت کئی سچا بخت کئی دوست بخت جو ہویا اچھا میں نے کہے اگر بخت ہوئے تا کمینا دشمائی سلام کھنکے لگ دیں صرف جھکا کے لگ دیں کیوں امیری جو ہے بخت جو ہے جیسے اللہ نہ کرے امیری چھوڑ مجھے بخت دھال مجھے تا آ مجھے غربت میں اپنے مشہدے دکھال تو گنا سیدہ بیاں تو دوست دکھال کرے نا میں جی ٹھمخونی رشتے چھوڑ کے ٹھوڑ بے دیں چاہا قرآن رکھا میرے ساتھ سیدہ را جیتے ہیں سیدہ تے بخت تا ہی نا او تا ہی حبشتی ملکہ پاک سینڈ ہی خد رکھی ہوئی ایک لیمیٹ جیڑے لے سیدہ کو بسم اللہ سیدہ جیڑے لے سیدہ کو بخت چھوڑے تے غربت ویڑھے اس سے لے حبشتی ملکہ پاک سینڈ اپنا میار محبت ودھا چھوڑتے رسول دنیا دے رہے خدمت کریں دی رہے نبی دنیا تو تر گئی رسول دے لکھا دی حد ختم سینڈ دے لکھا دی ابتدا بسم اللہ آو گے ابا بسم اللہ رسول دنیا تو تر رہے نبی دے لکھا دی حد ختم سیدہ دے لکھا دی ابتدا دائی داد سینڈ دنیا تو تری شاہ جی بی بی دے لکھا دی حد ختم امیر العومنین دے لکھا دی ابتدا دائی نال چالی ہجری اکی رمضان تیرا مرشد دنیا تو تر گئی نال نال سینڈہ دے نال نال سفر پر کریں دی چالی ہجری اکی رمضان امیر دنیا تو تر گئی امیر دے لکھا دی ابتدا دائی پا مجاہ ہجری اٹھابی سفر پتول دے نفیس پتر نبیل گئی یہ زہر حسن دے لکھا دی حد ختم حسین دے لکھا دی امتداء دائی پاک بولو لال سال وقت دہا گزرے اٹھا بھی رجب دی دیگر حسین دون دے ودے گھران دے تاکی ولین دا ودے دون دے ودے گھران دے جندرین مرین دا ودے اچھا باو جی بھوڑ پسی روز تا نہیں نا بولو جوانی تا نہیں نا چیپ اس لئے سیدہ دے ماں تباہ جنہ شبیر روندہ آئی نا سارتے ہاتھ راک کے ہاتھ یہ روندہ کیوں ہے میں تیری ماں نا میٹا سدہ دی میں تیری ماں جو تیرے نا آئی سات نسلہ دی خدمت اٹھا بھی رجب دی دیگر روندے ودے گھران دے تاکی جو اچانک میں نے مشہد قریب ہے انہیں متھتے ہاتھ راک کے نا دلے دی بیٹھی جو کیپیا کریں دے حسین اچانک بادشاہ قریب ہے اما اے چابیاں اے میرے گھر تو ہی میرے باد میرے گھران دے مالک دے چابیاں رکھ چھوڑیاں دے ان لافع سمجھائے جی میں دیکھ گیا دی شبیر کیڑے پاس سے تیاری ہیں جنرے تو مرے دا ہوتے ہیں ایرا آگا کلہ پیاں میں نہیں نہیں اما میرے پوتر نا آلیں چنگہ پیاں کریں دے اما میرے بھیرا نا آلیں بھیرائی تباؤو ہوندے اما میرے بھنگری جے نا آلیں چلو کہیں کوئی اطراز دا وہ کا نہیں بھیا دیں دا اما میرے بھنے جے نا آلیں بھی بھیا دی چلو بھیڑی ترازی تھی بوسی آل شاہ جی میں غور جے نا آل لٹھا سا آدھی ہے اسے انتے لی تا رونے رونے ہم ڈاڑی بہتی پس دی ادھے اما انصاف کرنا رو ماں ایرا جا دا پندی میرے پردہ دار پھینی نا آلیں ادھے خبران نہیں میں زندگی جو ہی ہی نہیں واستے مانگی گئے میں جو نہ آلیں پر میں نے نما بڑی خدمات کی دیا ہی ساڑی انہیں گڑڑی تھی گئیں تیری رونت نہیں سفران دی جی نال نہ گھنکے مائن سکتا درجات بلانو میں سلطان ازاکرین بابا خدا باش کیسر بخاری تھی بابی انہی دا چنگزیں لفظ جو سنے نا جیڑے لیا کے نا نال نہ گھنکے مائن سکتا تو گڑڑی ہے تو ضعیف ہے کرمی دا موسم بابی انہی پڑھ دے رانیان اسے لیا دیا شبیر بے شک نال نہ کھنوانج انہی دو تو آلیا سواریاں ٹورسین انہی دو تو آلیا کافلا ٹورسین انہوں سار تو چادر لہا کے مدینے دیا گلیا چھ ٹکرا مار کیا اقصہ او مدینے آلیو سیدہ میرنال کوئی مفاہ نہیں کی تھی یا سیدہ یا سیدہ بسم اللہ کیری سونی ہے کی تھی بسم اللہ کیری سونی ہے کی تھی جو ضعیف ہیں پڑھڑی تھی گئی آجی میری جھولیج بلدہ رہے نا لیکو ماں سنینے شبیرہ دے تو انہی میری ماں آئی آجی علم امامت نازل کریں کہ گلد جواب دے اید سادین ڈھلے جنی دیوار دی ٹیک لاک کے رون دی بیٹھی اے پردہ دار کاؤنے اما ایا تامینہ تل امامہ دے ایا تل شریکہ تل حسین ایا تل میرے مقصد دی بھائیوالے آجی نال نگھی نوائیں گل ایا سونچا ایا مستور شام دے بے غیرہ ترستے چمار ونیے ایکو کفن کاؤن پا ویسی بسم اللہ دیری حیات کیا ہوئے آما نال دینا مکی آگے سیدہ خاجد نہیں پڑھا تا پڑھا ہپش دی بلکائی بولو نہیں دو محرم کربلا سدوی نوپانی باند اگر سیدہ نہیں پیتا تا پیتا دائی نہیں نامی دیراب بھینڈ دینا شبیرہ کا گلہ پہ کلی نے جا دروازے تی سایہ نظر ہے حسینہ دل کاؤنے تیری ماہ دی گنیزہ اجازہ تی اندی راما آو اما کرسی حاضر کرسی دے باؤ آدھی شبیر کرسیاں تے باہاں نہ آئی بھینڈ نال گلہ بیٹھا کرے نامے تیدر تکھڑوں کے سردی بھائیم اے بھینڈ کو آدھا بیٹھا آمینہ جو میں ہیک رابطہ مہمانہ ہاں ماں کار میرے وزد باغت لوٹی پہ وجنیے آدھی حسین کی ماں وہ کے اجازت لے میں خاتل اٹھ دیا ہبش کاسد بھیجینیا میں فوج سڑوینیا میں پوتری سڑوینیا شبیر جے مریمڑا ہی تہیج غریب تھی کہ تا نہ مری ارے ماں پہ دنے اما میں اللہ دیرالہ دیرازیا راوی دا دیر چڑھا لا شاہائیاں جو میں سیزادیاں غبش دی ملکہ ہی بولو وین کی تے سیزادیاں رسیاں پا کے جو میں شام دوریاں آیا دیو ہی دائی ویناڑ دوری اچھا سفر دے دوران بابا جی سفر دے دوران جیسا دیکھے آنا جو اٹھنک پہ مہاری کھڑو تے اٹھنک پہ مہاری کھڑو تے اٹھنک پہ مہاری سجاد نفیس مزاجیں تینی نالیں لوگا لٹ گے دیئے کمر دینا مہار بات میری کمر دینا سفر جانے وڑی نوکرانی جانے کیدہ نہیں بھیدی رہی سیزاد دینا وطن تبال لے جو میں سیزادیاں رو میں نانا اوہ حبش دی ملکہ ہی بولو رو گیا ود علی دی تھی کو شام منجنا پیا اپنی ملک ہی دی چاگیری چا دعا پیا کرنے جتنے بیٹھے ہو میری بردادار بینا اسے اندازہ کے راتے سیدہ اللہ سارا کو شام دی زواری نصیب فرما اپنی ملک ہی دی جاگیری چا ایلی دی دی سنگونے کلب دینا سام گئی اور جتا لیتا کوئی سیاد یا سیزادی بھیجن دفعہ میں نا وہ کسے درقبہ نہیں ہونا دی آپنی جاگیری ایلی دی 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 کمر بڑ گئی سام گئی تری جنی جنے لے کافرہ تیار تھیا رونی بیٹھیے کمر دی حبش دی ملکہ سجاد مولا قریب ہے ہونڈے دہترہ کیا دے ڈاڈی ڈاڈی آ وطن تے والجلو منتہ چاہ کیا دی سجاد کہیں گا وطن کڑھا وطن میرا وہ وطن ہے جسا ہی رون ہوئی دی کبر فرمیدین میں تا میں دا پیا میں تا وطن ملا میں دا آدیت پورتا ہی امام سجاد تیری پول کہیں نہیں پوچھنا کہ میں وطن تے والگئی اور تا ملان آمین بھائی کئی گال نہ پوچھیں ہکا کالچا پوچھیں پیزا آف تا وال لائیں ایلی دی تھی موکین کھا رائیں آج یہ دیرے رات رو بڑھا لیں چہرے دی کسا میں یہ سوال تا جواب تیری کھا نیز کو دو کوئی دے اللہ ہم آج چل لے اللہ ہمارے سکو جلدی بے جائے کبارتے بہے گئی مجاوری بہے گرے دی اچھا ایک بہے گالی سنگی نو جیدہ کوئی شاگی جیدہ لگتا مر بنیے جیدہ پیارہ ہی ہو بھی حبیر پوٹر مارا بنیے دیرام مار بنیے جیدہ پیارہ رشنہ ہو بھی کبارتے ہکرات بہن ہی بڑا مشکل کا یہ میں جا لے نا ہکرات ہکرات نہیں مہینہ دو چار دو چار پنج سال نہیں پورے پیتری سال خیلی دی 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 کبار دی مجاوری کریں دی رہی اچھا سمدھی ہی نہیں آئی امی ماما دھیا دی نال سمدھی جیدہ جوئی صاحب ادھی رات اکھتی باوی آتے لی سین بس میں لبولاد عظیم مدائے وزرگ مداخانے مالک اینا دسائیہ سارے سراتے قیم رکھے مولا اینا دی سیعت نظرستی عطا فرماؤنے ادھ رات اکھتی باوی آتے نماز شف پڑھیا نماز شف دے بعد بس الویر دے قریب آگیا نماز شف دے بعد سیعت نماز خریضہ پڑھیا فجر دے نماز دے بعد قرآن دے تلاوت کریا تلاوت تبات بی بی دی کبر کے گوہاری دے ویا گوہاری دے کے بعد چھڑکا کریا بی بی دی کبر حال ونجیا اولے اولے آواز آوے اما ہی میں تاہاپنی میں کریں دے جی میں تومت ہی کریں دے روبارہ تا ٹیم ہو دیا مشکی دے پانی دے ایلی دی دی اجازت رے اما کن میں دی مزدوری کرن اما تو کوئی مزدوریاں جو گی ہیں ایکی ضعیفہ تھی گئی اجیے کہے دے پوہے تے نامیں دی کہے دے در تے مزدوری کرن نہ بی سا اما کنے اجیے وہ سامنے چورستے تے ونجھ کھڑو دیا مسافر گزر دے نا ایک تس سے کو پلے دی رہیا وہ حسین دے ترہے میں کو بھول دی نہیں اپنے حسین دے سبیل چلے سا شاہی جی رہا تے ونجھ کھڑو بیا جو مسافر گزرے نا آکیا نظر اللہ تے نیاز حسین پلے دی بندے پانی پلے میرا آکیا دوں میں کھڑو بجھو توالے گھوڑے تسن توالے ہیوانہ کوئی پانی پلاوے ایفان صحیح ہیوانہ کوئی گھوڑا کو پانی پلاوے اے بندے جی بچھات پا میرا ضعیفہ سالی زند کی بچائیے سن پانی پلے اجرات مانگ اجرات ناماوے بے پاسے مو کر کے آکیا ہمیں کوئی غریبا اجرات نام دے اجرات نام دے بسم اللہ ہمیں کوئی غریبا آکیا نا نہیں اجتا مانگ جو یہ صحابہ نہیں لازمی سنا اجتا مانگ آکیا آجے لازمی دے دیو نا مت منگو دعا شالہ سجاد رات صبح بنجے شالہ سجاد باکر دی ہمیں آتی ہو بے بے دی رسال اچھا ماتو ٹھیکڑ ہو گیا آکیا بی بی اجازت دے غریبا لے قبرستان میں دی آ کیوں میں دی حسین کی تھی دی قبر دے اما بڑھنی تھی کہ سنیاڑ گن سے آکے آئے ہکتا ہے آج شب جمعہ شام تھی دی پہئیے دین جو میں رات تک گلر گئے کہ دیکھ سا مانگ کے پہلی بات گھن دی نا جو میں حتھا دینا دفنائی لو جی گال مانگ کے دیکھ سا جتا چراغ نہ ہو سی نہ سمجھ ویسا یہو میری سینڈ دیکھ بات دیکھنے اکھئے بی بی نراض نتھی میں ہون میں تھاک پئی اچھا تھاک پئی بیوار سیتہ نے مدینے دو امام پتر جو بوجود ہی نہیں سجاد دنا حق الماد لٹھا اس مدینے آلے پاسے سجاد میرا مہاری پتر ہون دائی تھاک پئی یہی انہوں بی بی آکے میں تھاک پئی آج کم مے خالق دیہ واضح ملکال مہت وان شام دے بارو سینہ دی فنیز دے اوکھٹے ہیں مید ادب دل روح کینا خبردار جینہ کا ندہ میں آگے بازارا چچنکیں دی رہی ہے آگے دربارا چچنکیں دی رہی ہے ملکال مہت آیا بی بی میرا سلام میری سلام ہو جی جو یہ سب یہ پورے مرمون یہ لام جی حسن روید اب یہ نہیں بہت بہت پسند ہے ادھے بی بی ملک الموتہ میرا سلام یہ لیا اکھے نا ملک الموتہ سی اللہ متح چاہاں کیا دی کیے ہوئے جو ملک الموتہ ہیں دے جائیں کئی ملک کھڑا آئی سکھ دیا ہٹا آئی سکھ دیا میرے آنکھیں تیائے نا تو کھڑوں آئے میرے مارستان آنڈے بی بی ملک الموتہ ہی آگئے میں بکل لیا پوتر جو موجود ہی نہیں امام سجادت باکر دینا حق المار وہ پنجی اللہ آئے سکتی ہے تیلے رات رومانہ لے امام نو ظہر ملی ہوئی کہیں کہنے عرق دی کہیں گھنڈے مو پھر ویندے شام آلے پاسے دادی میں ڈاڑھا مجبورا سمر سینڈ ڈوڑھا ہو کیا سنویں نا جیڑا میری زندگی تُوی قرآنہ باندے باکر کرمہ تے حق لاکیا دے بابا بابا او میرا امیر بابا اکیٹی دادی نو یاد کرے دے جیڑا جواب دیتا سُڑا ما شاہ جی رونے تے رو کے بھی آدھے باروں شام دے آئے او فیضاتے گئے بدلی موت دی چھائے سیادی پاگ دا مالکہ آئے او میرا رہا تُوی او میرا رہا تُوی او میرا رہا بجڑا آدھے آگئے او میرا بہاری بجڑا آدھے سجاد نہیں تیرے سجادہ باگرہ آدھے باکر اللہ دینا تے نظام میں تے کو باکرہ آئے او نہیں سجیا میں تا یاد کی تے سجادہ بھی انجافتے کربالا تو کوفہ آدھے کی تاکول سجڑا کوئی آدھے رو رو کے بیٹھی آدھے میرا شام دا سگتے کیوں نہیں آیا آئے او کیوں نہیں آیا میں لکھا رہا آدھے میرا شام دا سگتے آئے او کیوں نہیں آیا تیرے بچڑا اندھی زندگیوں میں آدھے میرا شام دا سگتے آئے او کیوں نہیں آیا میں گناہ سے چانم خدا دے کیا بھول بیٹھے آدھے باکر اس میں لکھا رہا آدھے میرا شام دا سگتے آئے او کیوں نہیں آیا میں گناہ سے چانم خدا دے کیا بھول بیٹھے آج کدار مہاری ہاں کپا لانوا آدھے چھکا تھیا میں گھو ڈاڑی چوما ملک صاحب کہہ لیں اس پاسو ڈاڑی چوما دیے کہہ لیں ہی پاسو چوما دیے بی بی دی کبار تے ہاتھ راکیا دی ایلین دی دی کبار چو بہرا کے دیکھا دی اکبار دیا شکلا دے میں او تیرے باکر دی لانی تیری سوڑی میں نوکر آدھے کبار تو مہرا آدھے آدھے اکبار دیا شکلا دے میں آدھے تیرے بچڑے لی داڑیوں تیری زدگیوں میں سیدہ دی کلی اس دنیا تو ٹور گئی سیادہ دا یہ میں پھر دا ہاں کفان پوایا ایک دنی سیڑ دا جنالا ایک رو مالالا ملانگ سری تیرا پجمائی ماں مکدر دا لکھاؤیا کھا تقدیرہ کھا باشدی ملکہ دے چار جوان بچڑے پانک سو سپایا نونا لا کے اسے مقام دو گزرے اسے دو اسے لے باکر دوینے واہ غربہ تا میرا اللہ میرا اٹھا غریب تاؤں دیکھرنا تیار آئے چھوٹے دیرہ دو دے کیا دے یا یا وانج پتہ کر کونے مار دو کے چنگلہ چھو غربہ دوینے کھرا نالا یا یا دوڑے ملانگ سے کینے دے ایک جناز ہے ایک شہزادہ روڈہ کھڑے کھولا کیا دے شہزادہ اے بیاد کے دے سیادہ دے ڈا دیئے ماں آدے کے تھی اے باکر آدے کیا دساما جنگلہ چھو رول رول کے مار گئی آئے کیا دساما جنگلہ چھو مار گئی کھولا کیوں کھڑے کوئی نہیں جنازہ شرکت کرے جنازہ چھو غربہ دے مالی گال یاد ایتا جل دیا دور دے ملے اممہ آکے ٹوری ایجے دے مصروف ہو ہو کوئی غریب مر جنازہ چھو ضرور رلے آدے اللہ جی پوری کھنا تھی جی تو بندہ غریب کوئی نہیں کمنہ ڈھلی پردہ دار ایک روڑھ والا شہزادہ بسم اللہ حسین ڈیوار آزی ٹور پہ سیپائی بابا جی صفہ بڑ گئیا وہ دیکھے میں لو سامنے بی بی دا جنازہ سامنے سیدہ دا بی بی دا جنازہ یہ تیرا پنجمہ امام پچھو بی بی دے چار جمان بچڑے کھڑو گئے پچھو سیپائیاں کتار چبنیا بابا جی فکہ دا مسلے میاں دے وارس کنو اجازت گھنری بو دیئے ملانک سیدہ تیرے پنجمہ امامی میں پچھاں تیڑی حکل مار گیا دے تا ہوں دی جازت دے تیڑی ماں آدھا جنازہ پڑھا آدھے میری کیوے ماں ہے سیادہ دے آمدن خیر دیوئی تیڑی امڑی مار گئی ہے سیادہ دے آمدن خیر دیوئی بسم اللہ حسین دی مہنازیوں نے چنازہ پہی گیا دعوت بابا جی میں ہاتھ چبتے آدھے سجادہ بچڑا پوری زندگی ساڑھی اماں کو اڈی نوکری کرے دی رہی ہے سمگیا کجلے مولا اجازت لے اسامہ دا میاد بتا دے تینے میں بی بی دی کا پارا حال گئی ہے رنیے دے روکیا دیے باکر روکے نہیں جہنے لگ دے ہوں میں جنازے بطنات میں دے رہ دیں بی بی آدھے میں غریب بھراما دی بھیڑا یا سجدہ بسم اللہ حسین دی مہنازیوں نے جنازہ چاہتا نہیں ہے کدھرے بیٹھے ہو بگواب یا کرے دا حسین دلہ کے را دے سیادہیں جھولی جائے کھڑا اللہ سارا نشاں دی زواری نصیب فرماوے ملک صاحب موئی کتھائیں بولو موئی یہ بڑی سیند دے کول کپر کتھائیں زوار صاحب چھوٹی سیند مہ سوما دے کول پتر جنازہوں دے کل آدھے رکھو چاہ جنازہ جنازہ رکھا دے پاکر مولا دے پیران دے ہاتھ لا کیا دے شہزادہ دسا چھوٹی کپر والی تیری کیا لگ دی ہے پاکر آدھے تو کیوں کچھ لے آدھے مادہ میاں چاہتے غریب آلے کبرستان دے نالوں لگے آئے چھوٹی جائے کپر بھائی حل دی ہے رو دی بھائی تیرو کے پیادی آئیا ہار بھوڑتے میں نے آئے نال رہے ہون کیوں ہے بھتا میں تیار شامد نگر دے میں کلی ہاں تیرے آگے دعا دے ہاچہ اللہم آچے لے ولی اگر پھرانج بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجازہ امامہ دینا جنبا کر مولا واپس ہے سجاد دی کیڑی حالت خون دیا اُلڈیا بیٹھا گرین دے مرشہ سجاد غمران سے دنیا تو ٹور گئے ہیک دو ترے نہیں پورے نو کفن پوین یہ نے لے زوار صاحب نوک کفن پوینہ خود سے لے اچھا رنے باکھر نماء علیہ باز یہ نے لے رنے نا سجاد دے میں کوتا بزارا جو چھوٹا ہو کے تسلیہ دے نہ آوے اور جوانیج بے قراری دے نال کیوں بھی رونے یہ جواب دیتا اس تیری ماتا مالا ویم سنا ما رنے تیرو کے بھی آدے میں پتر جو ہاں بابا گال جگار کو کھانے دے میں پتر جو ہاں بابا گال جگار کو کھانے دے کیوں کفن بھی چھوٹے دے رات بہر پیانے دے جو کفن بھی چھوٹے دے رات بہر پیانے دے بسم اللہ جو یہ ساپ ایوین لکھا منہ اگلا وین جوان ساپ جمان پر ناشی نہیں کر سکتے باکہ رنے بسم اللہ باکہ رنے تیرو کے بیٹھا دے میں پتر جو ہاں بابا گال جگار کو کھانے دے کیوں کفن بھی چھوٹے دے رات بہر پیانے دے باکہ رنے دے پیونے پس لے کے بیٹھا دے میں پتر جو ہاں بابا گال جگار کو کھانے دے میں دے میں سنے صحابہ گال جگار کو کھانے دے میں آگے بسم اللہ رو نائے دنوں کے بھی آگے تو نے ہوتا رات نہ رو غیرات دا خدا بابا اینا یو جڑی آدھی یا دے مجھو میں سمی سا بابا یوں پر میں نوکر یار بسم اللہ تو نے ہوتا رات نہ رو غیرات دا خدا بابا اینا یو جڑی آدھی یا دے مجھو میں سمی سا بابا مات مل آگا لازے ناک کفان رہیم تیدا ہارتی گرلاندے ہیں میں ہک کو چہدہ بسم اللہ 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 بسم کل بسم اللہ بسم اللہ موسیقی